کہنے لگے میری شادی ہوئی کچھ ہی عرصے کے بعد ہم میاں بیوی میں اختلاف شروع ہوا مہینے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ شدید لڑائی ہوتی لڑائی کی وجہ کچھ نہ ہوتی اور لڑائی طول پکڑ جاتی لڑائی طول پکڑ جاتی پھر ہم میاں بیوی دو دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے لڑائی اتنے شدید ہوتی کہ میں کئی دفعہ اپنے شہر کو کہتی مجھے طلاق دے دو جان بوچھ کر نہیں لڑتا بس مجھے سمائی نیات کیا ہو جاتا ہے میں جان بوچھ کر تم سے نہیں لڑتا تمہیں چھوڑ نہیں سکتا حتی کہ بعض وقت میری میاں مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں میاں سے معافی مانگتی پتہ نہیں ہم کیوں لڑ پڑے تب ان کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں لڑائی میں اور ہوتے ہیں لڑائی کے بعد اور ہوتے ہیں پندرہ سال یہ جھگڑا رہا زندگی کا کش مکش تھا تھا یہ زندگی کے دن تو ہوتے ہیں وہ لڑائی میں بزر گئے چار بچے اب بھی لڑائی دیکھ دیکھ کر پریشان کئی وار ایسا ہوا گھر چھوڑ کر چلی جاتی تھی پھر امی کی طرف آتے پھر مجھے لے جاتے کبھی امی بھیج دیتی اسی سال ماہ رمضان میں ہم میاں بیوی میں شدید لڑائی جھگڑا ہوا دو تین دن آپس میں بات ہی نہیں کر سکے ہمارے بچے پریشان آپ کا فیس بوک پر دو گھنٹے کا پروگرام آتا تھا جس میں آپ لائف کالیں لیتے تھے میں لوگوں کی دنیا کی کالیں ابھی بھی پچھلے ہفتے میں نے لی ہیں کالیں میں نے فون ملانے کی کوشش کی رش بہت زیادہ فون نہ مل سکا آخر پریشانی میں میں نے اللہ سے دعا کرنے شروع کر دی اور دل میں اللہ کو پکارنا شروع کر دی اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اچانک کسی بہن کی کال آئی اس کا مسئلہ بھی وہی میرے والا تھا کہ میاں بیوی میں آخری درجہ کا اختلاف تھا آپ نے اس کو بتایا کہ صورت اخلاص کی دو تصریف پڑھ کر حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ جو کی روح کو ہدیہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کہ درمیان میں محبت پیار تھا اور شاہی جوڑا تھا اے اللہ ہمارے درمیان میں ایسے ہی محبت پیدا کر لیے یہ ہمارے اقابر کا عمل ہے اس کا میرے پس حوالہ ہے تو کہاں میں نے سن لیا اور میں نے سمجھا کہ یہ سوال تھا ہی خود میرا کتنی جر میں کال ملاتی رہی میری کال نہیں ملی کوئی لگتا ہے یہ سوال تھا ہی میرا اور لوگ بھی سن رہے تھے پر میں نے اس کو خاص نوٹ کیا اور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اس کی میں سب کو اجازت دے رہا ہوں جہاں بھی اختلاف ہو وہ پہڑے جب میں نے یہ سنا تو میں بہت خوش ہوئی اور اللہ ساکھ شکر ادا کیا کہ آپ کے بھی دل میں شکر پھر میں نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کیا ابھی تو چار دن ہی گدرے تھے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور جب کافی عرصے ہم میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہوا تو ایک دن میرے شوہر مجھ سے خوشیں لگے کیا بات ہے آپ نے کوئی عمل کیا مجھ سے خوش لوگ کیا ہم مجھ سے